رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے فرمانے مصطفی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی حدیث نبوی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا مسلمان اور کفر و شرق کے درمیان فرق نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں مگر کسر سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں الحدیث اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا سوا معلوم ہو جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹے ہوئے مسجد میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس عدا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف پیان کرے یا پانی پیئے تو اس پر اللہ کی تعریف پیان کرے دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہے کہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے نماز پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو یہ تکلیف پرداشت کرنے پر کس چیز نے اُبھارا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اس کی امیدیں پوری کر دی ہیں